ترک وزارت دفاع شمالی شام میں شدید بارشوں کے نتیجے میں وہاں موجود بے گھر افراد کے سینکڑوں ٹینٹ بہ گئے ہیں امدادی تنظیموں نے متاثرہ افراد کی فوری مدد کی اپیل کی ہے بتایا گیا ہے کہ عدل بصوبے کے عطمے، دانا، سرمادہ اور قاہ کے علاقوں میں سینکڑوں خیمے سیلابی بارشوں کی نظر ہو گئے ہیں خبری سائدار اے ایف پی کے مطابق ان خیمہ بستیوں میں رہائش پذیر افراد کے بستر عدویات اور دیگر ضروری سامان بھی ان توفانی بارشوں سے زائع ہو گئے ہیں جرشلم امن کی آواز کہلانے والے اسرائیلی مصنف آموس اوز 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں اوز کو اسرائیل کے سب سے زیادہ معروف نوول نگاروں میں شمار کیا جاتا تھا اور ان کا نوول The Tale of Love and Darkness یا محبت اور تاریخی کہانی دنیا بھر میں پڑھی جانے والی کتب میں سے ایک تھا اوز کی بیٹی فانیا اوز زالسبرگ نے جمعے کو اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں آموس اوز کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے مدہوں کا شکریہ بھی ادا کیا آموس اوز سن 1960 کی جنگ میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے پر تنقید کے اعتبار سے سب سے اہم آواز سے حالیہ کچھ عرصے میں اوز عوامی سطح پر اسرائیلی وزیراعظم منجمن نیتن یاہو کی پولیسیوں پر شدید تنقید کرتے نظر آتے تھے برسلز کانگو کی جانب سے یورپی یونین کے سفیر کو ملک چھوڑنے کے احکامات کو یورپی یونین نے غیر منصفانہ قرار دیا ہے یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دیموکرٹک ریپبلک آف کانگو کا یہ اقدام اشتیال انگیز ہے اسے قبل کانگو کی حکومت نے یورپی یونین کے سفیر بارٹ اوری کو ارتالیس گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کی ہدایات دی تھی یورپی یونین نے کانگو کے متعدد عالی عہدداروں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے پابندیوں کا شکار بننے والے افراد میں حکمران جماعت کے صدارتی امیدوار امانویل رمضانی شاداری بھی شامل ہیں جرمن حکومت ملک میں قائم مساجد کو ملنے والی غیر ملکی مدد کی بہتر نگرانی اور کنٹرول کے منصوبے پر کام کر رہی ہے اس منصوبے کا مقصد ملک میں شدت پسندی کے انصداد کے لیے مساجد کو ملنے والے سرمایے پر نگاہ رکھنا ہے جرمن وزارت خارجہ کے ایک دجوان نے جمعے کے روز کہا کہ سلسلے میں کوئت کے ساتھ تعاون سن 2017 سے جاری ہے اور جلد ہی دیگر ممالک کے ساتھ بھی اسی انداز کا اشتراک کیا جائے گا جس کی مدد سے جرمنی میں قائم مساجد کو ملنے والی امدادی رکوم کی جانچ پرتال ممکن ہوگی جرمن چانسلر انگلہ میرکل اور فرانسیسی صدر امانویل موکرہ نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یکرائینی بحریہ کے زیر حراست اہلکاروں کو رہا کرے کزشتہ مار روس نے آبنائے کیرچ میں ایک اسکری کاروائی کرتے ہوئے یکرائینی بحریہ کے تین جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور تب سے ان جہازوں پر سوال یکرائینی اہلکار روسی حراست میں ہیں موسکو حکومت کا الزام ہے کہ یکرائینی بحریہ کے چوبیس اہلکاروں نے روسی سمندری حدود کی خلافرزی کی مرکل اور موکرہ کی جانب سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ روس فوری اور غیر مشروط طور پر یکرائینی سرکاری اہلکاروں کو رہا کرے نئی دہلی بھارت تین رکنی انسان بردار خلائی مشن روانہ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے جمعے کے روز ایک حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت اپنا ایسا پہلا مشن سن 2022 میں روانہ کرے گا اور اس کے لیے ایک آشاریہ چار ارب ڈالر سرمایے کی منظوری دے دی گئی ہے اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو خلا میں انسان بھیجنے کے اعتبار سے یہ سب سے کم قیمت پروگرام ہوگا لندن برطانوی وزیر خارجہ جرمی ہنٹ نے کہا ہے کہ اگر یورپی یونین وضاحت کر دے کہ شمالی آئیلنڈ کی سرحدوں کی نگرانی کا معاملہ آرزی نویت کا ہے تو ملکی پارلیمان وزیراعظم ٹیرزا میر کی بریکزٹ ڈیل کی منظوری دے دے گی بریکزٹ مذاکرات کے دوران یہی معاملہ لندن اور برسلز کے درمیان تناؤ کا باعث بھی بنا ہوا تھا وزید خب